دوستو میں پروین کرے والے ایک بار پھر سے حاجر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم بات کریں گے ایک اور دیہاتی نسکے کے بارے میں اور اس دیہاتی نسکے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ گھر پر ہی جو آپ کی گیس بننے کی سمسیہ ہے یا پھر آپ کو افارہ بنتا ہے یعنی کہ آپ کا جو پیٹھ ہے وہ فول جاتا ہے ساتھ ہی آپ کی جو وائیو ہے وہ شریر سے باہر نہیں نکل پاتی تو اس کے لیے ہم کیا کریں تو دوستو اس سمسیہ سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ سب سے پہلے کالا نمک لیں اس کے ساتھ آپ جو لونگ ہے اس کا پاوڈر لیں اور ساتھ ہی کھانے کا سوڈا ان تینوں چیزوں کو لیں باریکھن کا جو چورن ہے الگ الگ چورن لیں اور اس کے بعد تینوں کا چورن ہے اس کو آپ سمان ماترہ میں ملا کر رکھیں اور کسی کانچ کی شیشی میں ڈال کے اور ڈھککن بند کر کے رکھیں تاکہ نمی نہ جانے پائے رو جانا کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد آپ ایک چمچ اس کا سیون کریں پانی کے ساتھ گنگنا پانی لیں یعنی ہلکا گرم پانی لیں اور اس کے ساتھ اس کا سیون کریں لگاتار اس کا پریوک کرنے سے آپ کی جو پاچن سکتی ہے وہ تو ٹھیک ہوگی ہی ہوگی ساتھ آپ کی جو یہ پیٹ کی باقی سمسیے ہیں گیس نہ نکلنا پیٹ فول جانا افارہ آنا یہ سمسیے ہیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا پیٹ ایک دم سوست ہوگا تو آپ اس کا پریوک جرور کریں اور اسی کے ساتھ یہ دی آپ کو آپ کے پریوار میں یا آس پاس کسی کو بھی سلپ ڈسک سروائیکل بیک پین جوئنٹ پین سے جڑی ہوئی کسی پرکار کی کوئی بھی سمسیہ ہے تو آپ ایک بار ہم سے کونٹیکٹ جرور کریں ہم آپ کی سمسیہ کا بینہ کسی دوائی کے پوراں روپ سے سمادان کریں گے لیکن دھیان میں رکھیں دوستو اگر آپ آپ آپریشن کروانے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک بار جرور کونٹیکٹ کریں کیونکہ اس کے بعد سائد ہم بھی کچھ نہ کرشکیں تو آپ ایک بار اس سے پہلے ہم سے سلاح جرور لیں آپ کو فائدہ رہے گا آپ کی جو سمسیہ ہے اسے ختم کرنے کے لیے ہم پورا ساتھ دیں گے آپ کا اور اسی کے ساتھ دوستو دیکھتے رہیے مائی ہیروز ہیلتھ